آج کا پڑھا لکھا جوال ماں کو بھوکڑے والی مشیل کہے گا اس لیے ماں کے قدموں میں اللہ نے جلنت کو رکھ دیا ہے نبی کا صحابی ہے صحابی رسول ہے القمع رضی اللہ عنہ ہے بستر پہ مرک پہ آخری سن سے چر رہی ہے سارے رشتہ داروں نے کلمہ پڑھایا زبان پر نہیں سید الولین و الاخرین امام الانبیاء محبوبِ قبریاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اے الکمہ قل لا الہ الا اللہ کہہ لگے کملی والے یا آرہ اوپر نیارہ کیوں کیا بات ہے کسی نے کہا حضور اس کی ماں نراز ہے چار قدر پیچھے ہٹ گئے فرمایا اگر ماں نراز ہے تو اس کو میں محمد بھی کلمہ نہیں پڑھا سکتا ہوں بڑے فخر سے کہتے ہو ساڑی ماں پہ انہوں نے بندی کوئی نہیں کیوں یا جدا صحیح تک سینگھ نہیں کیتی ڈوبو مرو زمین کے ٹکڑوں پہ ماں باپ سے نراز ہوتے ہو مالک مل دینا رحمت اللہ لے بیت اللہ کے سامنے بیٹھے براد کو تعجد کا وقت ہوا آخری رات ہے اگلے دن اپنے دیس میں لوٹ جانا ہے تعجد کی وقت دو فرشتے سامنے آکے بیٹھ گئے پہلا فرشتہ کہنے لگا اس سال کتنے لوگ حج کو آئے ہیں دوسرا کہنے لگا چار لاکھ آدمی حج کو آئے ہیں کتنوں کا قبول ہوا کا سب کا قبول ہو گیا اور ایک آج اس کے موپر مہر دیا گیا آئے مالک مل دینار سجدے میں پڑ گئے روکے کہنے لگے اللہ یا تو بندے کا نام بتا دے ورنہ سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا اگر نام نہیں بتائے گا کیا پتہ بدبخت میں ہوں پتہ لگ جائے رو رو کے تیرے سے معافی مانگ لوں سارا دن گزر گیا نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے نہ جاگے رو رو کے نڈال ہو گئے آنکھیں سوج گئی مرید کہنے لگے کیا ہوا کبس کچھ نہیں ہوا رات کا وقت آیا حرم کعبہ کے سامنے بیت اللہ کی دیواروں کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئے وہی وقت وہی پہر وہی فرشتے دوبارہ آ گئے پہلا کہنے لگا کتنے لوگ آئے چار لاکھ کتنوں کا ہوا سب کا ایک کا موپر مار دیا مالک مل دینار کہنے لگے اوہ خدا کے مندو اللہ کی نورانی مخلوق مجھے بتاؤ وہ کون ہے مالک مل دینار تو نہیں ہے کبھی بھی بتاؤ کون ہے کبھی ابھی تحجد کی ازان ہوگی اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا نام عبد الرحمن بن شران ہے چادر یہاں کندے پہ ڈالی اچھنی اچھنی بڑی ڈاڑی آنکھوں اس کی نیلی لمبہ اس کا قدر نشانی اس کی یہ ہے جب یہاں سے آئے گا بیت اللہ پہ نظر پڑے گی اسطلام کرے گا اور کہی گا لبائی اللہم لبائی ہر میں کعبے میں سے آواز آئے گی لا لبائی واپس لوٹ جا تیرا میرے درمار میں آم و قبول کوئی نہیں ہے مالک مل دینار بیٹھے دیکھ رہے ہیں آواز لگی لبائی لا لبائی یہ کیا ہوا وہ آیا اور اس نے آکے اسلام کیا لبائی آواز ایلاہ لبائی مالک مل دینار گئے کندے پہ ہاتھ رکھ گا نیا اس آواز کو سنا کندے پہ سن لگ کے رونے لگ گیا کہ لگا تم تو آج سن رہے ہو اس آواز کو سنتے سنتے ہیں مجھ بدبخت کو آٹھ سال گزر گئے آٹھ سال گزر گئے اور تجھے کیا پتا ابھی تھوڑی دیر بعد تاجد کا وقت شروع ہوگا اس کی رحمت پہلے آسمان پر آ جائے گی فرشتے تیرے میرے محلے میں تیرے میرے دروازے کے کندے بجا کے جائیں گے اور کہیں گے اٹھ جا اٹھ جا سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے اور برگا تمہارے شہرہ کونٹ میں ہوگا یہ برگا بانگ دیتا ہے اپنے پروں کو ہلا کے ککڑو کڑو کہتا ہے رب ذل جلال کی قسم ہے اللہ بھلا کرے محقی کیل کا یہ ککڑو کڑو نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے اٹھ جا اٹھ جا سونے کا وقت ختم ہو گیا اور سجدوں میں پڑھ کے رونے کا وقت شروع ہو گیا ہے سنا اس آواز کو کہ جی آٹھ سال ہو گئے اتنا پیار ہے بندے سے لیکن مدبقت کو بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے کہا جا ہوا یہاں سے آٹھ سال سے مالک بن دینار نے کندے پہ ہاتھ رکھا بیٹے اس آواز کو سنا ہے کہ جی آٹھ سال ہو گئے کہا جا مالک بن دینار کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگیا کہنے لگا دوسرا در تو بتا دے میں وہاں چلا جاتا کہا کم تک کہ جب تک وہ کہے گا نہیں تیرا آنا قبول ہے میں یہاں سے ہلو گا نہیں کہا لگے بتا تو صحیح غلطی تیرے سے کیا ہو گئی جب یہ کہا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے شروع کر دیا کہا لگا مالک تجھے کیا بتاؤں میرے سے غلطی کیا ہوئی میں وہ بند بخت آدمی جس نے اپنے ہاتھ سے ماں کے موپر تھپڑ مار دیا تھا اتنا سننا تھا مالک بلدینار بھاگ گئے دور لگا دی مالک کہا جا رہا ہے کہا تیرے سے دور بھاگنا ہو خدا نہ کرے تیرے پر جو عذاب آئے کہی میں بھی اس کی لپھیٹ میں نہ آ جاؤں فجر کی نواز ہوئی وہ روتا ہو بار نکلا مالک بلدینار نے ہاتھ پکڑ لیا کہا ظالم کبھی معافی نہیں مانگی کہا بڑی مرتبہ کوشش کی ماں کے سامنے جانے کو جی نہیں کرتا کہا تیری ماں کہا وہ بھی ہر سال آتی ہے میں بھی ہر سال آتا ہوں اس پہ رحمت برستی ہے ماں کی نافرمانی کی وجہ سے یہاں میرے پہ خدا کی لانت برستی ہے کہا ہے تو ایرانیوں کے جو خیمے ہیں اس میں ایک عورت بیٹھی ہوگی آدھا دپٹا سر پہ اور آدھا نیچے ہوگا ایک آنکھ کھلی ہوگی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی وہی میری ماں نشانی یہ آدھا چہرہ چھپا رکھا ہے مالک بن دینار چلے گئے ایرانیوں کے خیموں میں دیکھا بہت پیاری کسی بوڑی کی قرآن کی تلاوت کی آواز آئے دروازے پہ کھڑے ہوکے کہنے لگے عبد الرحمان بن شران کی اممہ ہائے ٹھنڈا ہو کا بھرا کہنے لگے اس کا نام کیوں لے دیا کہ کیوں کہ جب کا کوئی نام لیتا ہے میری آنکھ میں درد ہونا شروع مالک بن دینار کہنے لگے اس کے نام اور تیری آنکھ کے درد کا کیا تعلق کہنے لگے خدا تیرا بھلا کر اندر آجا آہ میں وہ بدنصیب مہوں جس کے موں پر اولاد نے تماچے مارے کئی مرد مہات اٹھا کر دعا کرنے کو دل کرتی ہوں لیکن میرے موں سے دعا کا جملہ ہی نہیں نکلتا ہے اس نے تو موں پر تماچہ مارا تو کبھی روٹی کا تانہ دے کے تماچہ مارتے ہو کبھی دوائی کا تانہ دے کے تماچہ مارتے ہو اببہ کے تھی پترہ ڈاکٹر دے لے جا سردی کی راتیں خاص خاص کے میرا پشاو نکل جاتا ہے کہتا اببہ بچے سبالو یا تجھے سبالو یہ بھی تیری ماں باپ کے موں پر تماچہ ہے بیوی آگے سناتی ہے یا میں نورک یا اپنی ماں نورکے اللہ اکبر ماں کو گھورتا ہے بیوی کیا گیا آج جوڑتا ہے تو چلی گئی کر گھورت سبال لے گا تو اس کو تیڑوں پوکڑ دیا کر چار دن پوکڑا ہے پھر تنہیں گھر میں راج کرنا ہے رب زلجلال کی قسم ہے باپ کے جانے کے بعد گھر قبر اس طال سے زیادہ بیوے رہن ہو جاتے نئی اکیرہ تھا آج گھر میں جانا مجھے ماں کا پیار کسی کمرے میں تلاز کر کے دکھانا باپ کا پیار کسی کمرے میں تلاز کر کے دکھانا جاؤ 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 دنیا کی ساری دولتے ملے گی تمہیں ماں باپ کی شفقت والا سایا کئی نہیں ملے گا گھر میں چلے جاؤ بیوی پکڑ کے کہے گی میں نے پرچی ساپل سرف کی دی تھی لایا ہے کہ نہیں بیٹی کہے گی میں نے فلا چیز گھنوان کی تھی لایا ہے کہ نہیں ایک واحد ماں جو جس کے بھومے دوچ نہیں اوہ ٹلائلہ کی تصمیح پڑ رہی ہے تجھے پکڑ کے سینے سے لگا کے گئے گی یہ بھی کہتی ہے کچھ لایا اوہ میرے بچے مجھے بتا صبح کا گھر سے نکلا کچھ کھایا بھی تھا کہ نہیں کھایا تھا جاؤ جاؤ جا کے دیکھو ایسی موچوں کا کیا فائدہ ایسے کارٹل کے جوڑوں کا کیا فائدہ تیری جلت گلیوں میں دھکے کھا رہی ہے جاؤ شیرہ کو اٹھ کے کسی محلے کے گھر میں چلے جانا اور کسی موڑی ماں سے پوچھنا تیرے نال پترہ داورتاؤں کس رائے اللہ کی قسم اگر ماں تھلڈا ہو کا برد ہے تو سمجھ لاؤ عرشو والا رب نراض ہے اللہ کی نبی نے جھوٹ سے بنا کر دیا ذمہ داری سے بات کہہ رو فتوہ نہ لگانا میں جھوٹ بولو جہلت میں جاؤ گا آپ جھوٹ بولو جہلت میں جاؤ گے پیر فقیر جھوٹ بولے جہلت میں جائے گی ایک واحد عورت ہے جسے ماں کا وہ جھوٹ بولے تب بھی جلت میں چلی جائے گی بتا ہے اولاد تاب نے مار مار کے مار دیتی ہے لیکن کوئی پوچھتا ہے تیرے بچیاں نہ کی حالیں کہتی میری بڑی خدمت کرتے ہیں پہلا جھوٹ میرے بچے اس وقت اگر کی انظر بھی اتار دیں جاتاک میرا پیٹ نہ بھر دیں اس کو دیکھیں دوسری ماں کہتی ہے ارے تجھے انظر کو روٹی اتارتے ہیں پھر اپنا پیٹ برتے ہیں تجھے کیا پتا میرا بچہ دفتر سے اٹھ کے گھر آتا ہے پہلے مجھے کھلاتا ہے پھر اپنی اولاد کے موہے اتارتا ہے یہ ماں کا دوسرا جھوٹ ہے بچوں کا بھرم رکھنے کے لیے دیکھو ماں جھوٹ بول مول کے جلت میں جا رہی ہے کہنے لگی آنکھ میں درد ہوتا ہے جب اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں مالک بن دینار نے دیکھا عبد الرحمان کا دیکھ معافی مانگ لیں اس نے معاف نہ کیا تو وہ بھی معاف نہیں کرتا اممہ کہا جی میں تیرے بیٹے کا سفارشی ہوں میں نے آج جو دیکھا ہے تو دیکھتی ترکلے جا تڑپ کے باہر نکل آتا اس نے لبیق کہا آواز لا لبیق کی آئی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گی تو میں بھی نہیں کروں گا کہہ لگی مالک اتنا بے شروع ہے مان ہے تب وہ تجھے بھیجا اور تجھے بھیجا تجھے دیکھ کے معاف کر دوں گی کہ اسے دیکھ کے معاف نہ کرتی خود کیوں نہیں آیا مالک بن دینار نے ماں کے سامنے پھیک دیا ماں نے یوں دیکھا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اممہ ماف کر دے ادھر ماں نے ماف کین کرنے کا بیٹے نے مافی مانگی یوں کر کے ماں نے ماں پھلا دی کہہ لگی پہلے آ جاتا سات سال ہو گئے اس سینے میں اولاد کے عشقی کی آگ جر رہی ہے ایک مرتبہ آتا ایسے سینے سے لگا کے تھڑ پہنچاتی رب زلجلال کی قسم ہے جہلل کی آگ میرے سینے کی تھڑ سے تھڑی ہو جاتی جب اتنا کرنا کہنا شروع کیا آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا مالک بن دینار کہہ لگے کیا بات ہے کہہ لگے آنکھ میں درد ہو گیا ککدری دیر سے کہہ رہی ہے اولاد کی بات کرتا ہوں آنکھ میں درد آنکھ میں درد کیا بات ہے یوں کر کے کپڑا ہٹایا آنکھ کا ڈلہ نہیں تھا کہہ لگی سری زور سے تھپڑ مارا کہ آنکھ بھی نکل کے مارا گئی تھی کام تو مام کر دے ماؤں کی عادت ہوتی ہے بڑا بیگ بیٹا گھر چلا جائے ماں سینے سے لگاتی ہے میرا پترا میرا جی میرا جہان میرے صدقے یوں کر کے ہاتھ پھیرتی ہے مالک بن دینار کی ماں نے ہاتھ پھیرا حبدالعبال بن شرال کی ماں نے ہاتھ پھیرا سر سے ہاتھ پھیرا کندے پر بازو پرائی ایک ہاتھ تو نظر آیا دوسرا بازو ہاتھ نظر نہیں آیا چیخ بار کے کہنے لگی کوک سے گود میں لائی چیخ ہاتھ بازو سلاوت ہے اوہ بچے بازو کہاں چلا گیا روکے کہنے لگے اممہ جس دن تجھے تھپڑ مارا تھا ٹوکے کے نیچے ہاتھ رکھ کے ہاتھ ہی کار دیا تھا بازو کار دیا تھا کہ جو ہاتھ باچہ بلکہ ماں کے موں پر لگے قیاب اس کے دل وہ ہاتھ اللہ تو کیسے دکھاؤں گا سینے سے لگا اللہ اکبر ماں رو رہی ہے ماں معاف کر کر کے رو رہی ہے بچہ ماں بھی مانگ مانگ کے رو رہے ہیں اللہ اکبر ادھر عرصہ عظیم سے اعلان ہوا ادھر ماں نے معاف کر دیا ادھر رب کائنات نے معاف کر دیا اور اس کو کہہ دو ماں نے معاف کر دیا اس کے صدقے میں اس سال کا حج بھی قبول کر لیا اور پچھلے سات سال کے عاجوں کو بھی اللہ نے قبول پر با لیا ماں باپ نراز ہے علک ماں کی کمر پہ جا کے کھڑے ہو گئے ماں کو بلایا معاف کیا ماں نے کلمہ پڑا کلمہ پڑا فوت ہو گئے غسل دیا کفر دیا جنازہ پڑا جنازے کے ساتھ گئے قمر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا حضرت علک ماں کی کمر کے پاس کھڑے ہو کے سب کو بلایا آج آو آج آو آج وہ بات کہنے لگا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کی ارشاد پروایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا صحابی میرے ساتھ رہا میرے ساتھ میٹھتا کھایا پیا ماں کا نا فرمال تھا دیکھو زبال پہ کلمہ نہیں آیا جب تک ماں نے معاف نہیں کیا نگاہ نبوت پڑی ترہائے کرم جوش میں آ گیا پرواہ لوگو جو ماں باپ کا نا فرمال اس کا کوئی روزہ کوئی حج کوئی زکاة بھی قبول نہیں ہوتی ہے تیسرا علال فرمایا اور لوگو ماں باپ کے نا فرمال پر دن رات خدا کی لانت پڑتی رہتی ہے ماں باپ کے نا فرمال پر فرشتوں کی لانت ماں باپ کے نا فرمال پر نبیوں کے نبی کی لانت ہے ماں باپ کے نا فرمال پر عیمت تکانے والی انسانت انسانیت لانت پھیکتی رہتی ہے کیسے باب آپ کا نافرمان پنپے گا کیسے دنیا کی خوشیوں کو سمیٹے گا جاؤ گھر جا کے اپنے آپ سے سوال کرنا میرے جیسے شکل بنا رکھی ہے میرے جیسا لباس تہن رکھا ہے میرے جیسا گھر کا محول بنا رکھا ہے کیا اس کو اللہ اکبر خدا اور اس کا رسول پسند کرتا ہے اگر پسند کرتا ہے میرا عزیز بے فکر ہو جا اگر پسند نہیں کرتا تو ایسا گھر بنا لے قبر کا گھر گھر بن لے سے پہلے کہ تیرے گھر کو دیکھ کر خدا کو بھی پیار آ جائے سوڑے مصطفیٰ کو بھی پیار آ جائے ممبر پر آ کر اعلال کیا فرما دو چیزیں تم چھوڑنے کا وعدہ کرو ابھی ابھی نبوت والی زبان سے جلت کا وعدہ میں کرتا ہوں تم ریشب نہیں پہنوگے تم سونے کی اگوٹھی یا سونے کی مالہ میرا امتی مرد استعمال نہیں کرے گا ریشب کا کپڑا نہیں پہنے گا تم اس کا وعدہ دے دو میں ہاتھ میں ہاتھ لے کے جلت کا تمہیں وعدہ دے دیتا ہوں صحابہ اکرام بیٹھے ایک جوان آیا سونے کی اگوٹھی پہنی حضور کو آ کے سلام کیا نبوت کا چیرہ پھر گیا ساتھ والے کو کونی ماری کیا ہوا سلام کا جواب نہیں کہت انہیں آگ کا انگارہ جھنم کی آگ پہن رکھیا جواب کیسے دے کہ میرے سونے سے حضور کا دل پہ بار آیا یوں اٹھائی زمین پہ پھیکی حضور دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی معاف کر دو اتنا دل پہ بوجھ آیا کہ میرا امت ہی ہو کے سوننا کوئی جواب نہ اٹھ کے اندر چلے زہر کی نواز کے بعد کا واقعہ ہے سر پکڑ پکڑ کے رویا اللہ اکبر ادھر اثر کی ازال کا وقت آیا ملار رضی اللہ عنہ ازال دینے کے لئے مسلح محراب پہ چلے گئے موزلی کی جگہ پہ چلے گئے اگوٹھی پھیکنے والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا حضور رضی اللہ تعالیٰ نونے کا کہاں چلا ہے پھہر جا سامنے آئے گے معافی مل جائے گی کہ میں اپنے نبی کو اپنا چیرہ نہیں دکھاؤں گا پہلے غم غیروں کے گیا پتہ لئے اندر کیا حال ہوگا پھر آئے میرا چیرہ دیکھ کے غم غیر نہ ہو جائے حضور رضی اللہ تعالیٰ تو عمر نے اگوٹھی کی طرف اشارہ کیا یہ تو اٹھا کے لے جا تجھے منہ کیا بیوی کو پہنا دے بیٹی کو پہنا دے ماں کو پہنا دے حضور رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کے پوٹ پوٹ گروں نے لگ گیا کہ لگا اوہ عمر جس چیز کو رسول اللہ نے اپنی نگاہوں سے گرا دیا گھر لے کے جا کے بیٹی کے آدمے پہناو میری غیرت گوارہ نہیں کرتی ہے ادھر ازار مکمل ہوئی حضور حجر ایسے مہار آئے اچانک حضور کی نگاہ گھٹھی پہ پڑی دائے بائے دیکھا حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آنسووں سے آنکھیں بھیگ رہی ہیں فرمایا عمر وہاں گھٹھی والا کا چلا گیا قبلی والے یوں یوں بات کی چلا گیا اس کو دے دیتا گھر والوں کو جا کے پہناتا اوہ بھر لے جملہ کا نبوت نے پوٹ پوٹ گروہ شروع کر دیا کہ جس چیز کو نبا دگائے نبوت نے گرا دیا گھر لے جاؤ غیرت گوارہ نہیں کرتی ہے اللہ کی قسم علماء اکرام لے فرمایا وہی نبوت والا دامل پھیل گیا اوہر نماز باز میں پڑیو پہلے گھٹھی والے کو تلاش کر کے لا میرے پاس بات میں لانا جہاں تجھے نظر آئے اسے کہہ دینا تو نے اللہ نبی کی معبت میں سب کچھ قربال کر دیا قبلی والا مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر نبوت والا دامل پھیلا پھیلا کر تجھے جلتی ہونے کی بشہرت دیرہا ہے جبرائیل علیہ السلام آئے قبلی والے آج شاوہ آپ سے ملاقات کرنے کو جی چاہ رہا ہے ہم آئیں گے آپ ہوں گے یا ہم ہوں گے بیٹھ کے باتیں کریں گے کٹھیک ہے مغرب کی نماز کے بعد حضور آگئے جبرائیل کا انتظار ہو رہا ہے جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے عشاء کی ازان ہو گئی عشاء جبرائیل کا وعدہ خلاف نہیں اِلَّهُ رَسُولُ الْكَرِيمِ وعدہ خلاف نہیں ہے وہ تو اللہ کا بیجا ہوا ہے پیغام رساں ہے جبرائیل وعدہ خلاف نہیں ہوتا میں اللہ کا نبی وعدہ خلاف نہیں زی قوتِ الْعِلْدَزِ الْعَرْشِ مَكِينٍ مُضَاعِ الْسَمَّامِينِ امانتدار بھی ہے فرشتہ قوت والا ہے اللہ کے عشق نیچے کھڑا ہے آج آیا نہیں ہے حضور علیہ السلام حجرے کا پردہ اٹھا کر عشاء کی نماز کے لئے گئے آپ کے پاؤں سے کوئی جانوں پر نکل کے پار گیا بلی ہوگی یا چھوٹا بلوگڑا ہوگا باہر نکلا جبرائیل دروازے پہ کھڑے جبرائیل اندر کیوں نہیں آیا سنو سنو گجرہ والے کے لوگوں پیغام جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے ہم سید الملائکہ ضرور ہیں آپ اللہ کے نبی ضرور ہیں لیکل قبلی والے ہم فرشتوں کے سردارونے کے باوجود اس کے حکم کے پبند ہیں جس گھر میں تصویر لگی ہو اور جس گھر میں پال تو جان ور ہو بے اس گھر کے اندر میں جبرائیل کو آہنے کی ہجازت نہیں ہے میرے نبی نے اعلال فرمایا جس نے شوکیا جان ور اپنے گھر میں گتہ پال لیا شوکیا جان ور پال لیا جس نے اپنے گھر میں اپے دادے کی تصویر لگا لی میرے نبی نے اعلال فرمایا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آیا کرتا ہے مکال کی حفاظت کے لیے کھیتی باری کی حفاظت کے لیے اسی طریقے سے مال ڈھور مویشی کی حفاظت کے لیے کتہ رکھ سکتے ہیں ادروائز یہ سنگلیاں لے لے کے پھرنا اتنا سنگلی لے کے گھماؤ جتنا قیامت کے دل زنگلی پہن کے گھوم سکو دو چیزوں کی زمانت دو جنت کی زمانت میرے سے لے لو کال کھڑے ہو گئے صحابہ اکرام کے کملی والے دو چیزیں کیا ہیں فرمایا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان تمہاری زمان چلتی رہتی ہے اسے کبھی اللہ کے حکم کے خلاف نہ چلانا نبی کے طریقے کے خلاف نہ چلانا جو تمہاری دو رنوں کے درمیان تمہارا نفس ہے اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہ کرنا تم دو باتوں کی زمانت دے دو ممبر پہ کھڑا کر قسم اٹھا کر میں جلت کی زمانت تمہیں دیکھے جا رہا ہوں کچھنی گہرائی کی بات کر کے چلے گے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ پروردگار عالم کو پتا تھا دور ایسا آئے گا